شنکر جیکشن نے اس گانے میں ایسی کونسی فورتہ ڈال دیتی اور مکیج جسے گوا دیا تھا کہ راز کپور نے اس گانے کو اپنے اوپر فلمانکن کرنے سے ہی منع کر دیا تھا اور دس سالوں میں ایسا ہوا کیا تھا پورا قصہ کونسا یہ گانا تھا کیوں راز کپور صاحب نے اس گانے کو اپنے اوپر فلمانکن کرنے سے منع کر دیا تھا آج اس پر بات کریں گے دوستو چینل پر نتو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا تا شانکر جیکشن حسرت جیپوری شیلندر مکیج جی یہ ان کی میوزیکل ٹیم تھی اور راز کپور صاحب کو اپنی میوزیکل ٹیم پہ کافی بھروسہ تھا آوارہ جیسی فلمیں شریح 420 جیسی فلمیں اپنے بینر سے بھارکی اگر راز کپور صاحب فلم کیا بھی کرتے تھے اس میں بھی ادکتر فلموں میں سنگیتکار شنکر جیکشن ہوا کرتے تھے گیتکار حسرت جیپوری ہوا کرتے تھے شیلندر ہوا کرتے تھے گائیک مکیج جی ہوا کرتے تھے ایسی ان کی میوزیکل ٹیم تھی اور شنکر جیکشن پہ تو راز کپور صاحب کا اٹوٹ وشواس تھا چوری چوری جیسی فلم راز کپور صاحب کے لیے جب شنکر جائے کسن نے کی ساؤت والو کی یہ فلم تھی تو مکیج جی اس فلم کے لیے ایوی لیول نہیں تھے اپلبد نہیں تھے تو کیسے شنکر جائے کسن نے مندے صاحب کی آواز کو راز کپور صاحب کی آواز بنایا یہ ہنر تھا شنکر جائے کسن صاحب کا میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ جو قصہ میں آپ کو بتانے ذا رہا ہوں یہ سب باتیں اس قصے سے ریلیٹ کرتی ہے اس لیے ایسا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو شنکر جائے کسن پہ راز کپور صاحب کا اٹوٹ وشواس تھا چوری چوری کے بعد یہ وشواس اور گہرا ہو گیا کیونکہ چوری چوری کے پروڈوسر منناڈے کو چاہتے نہیں تھے چوری چوری کے پروڈوسر کو نہیں لگ رہا تھا کہ منناڈے صاحب راز کپور صاحب کے آواز ہو سکتے ہیں مگر یہ شنکر جائے کسن نے کر کے دکھایا راز کپور نے کنوینس کیا تھا چوری چوری کے پروڈیسر کو کہ آپ شنکر جیکشن پر وشواس کیجئے تو اس طریقے کا وشواس شنکر جیکشن پر راج کپور صاحب کا ہوا کرتا تھا ایک فلم اور آئی تھی راج کپور صاحب کی اب دلی دور نہیں اس فلم میں شنکر جیکشن کا سنگیت نہیں تھا کارن آر کے بینر کی یہ فلم تھی راج کپور صاحب اس فلم کے پروڈیسر تھے پھر بھی شنکر جیکشن کا سنگیت نہیں تھا کیونکہ شنکر جیکشن راج کپور صاحب کا یہ ایک اور پروجیکٹ کر رہے تھے اس میں بیزی تھے تو جب اس فلم میں میزک ڈائریکٹر لینے کی باری آئی تو شنکر جائکشن نے اپنے ہی اسسسٹنٹ دتہ رام کو اس فلم کے لئے سجیسٹ کیا راز کپور کو بتایا دتہ رام کو اس فلم میں لے راز کپور نے تھوڑی سی اہ سمرتتہ ظاہر کی تو شنکر جائکشن نے کہا کوئی بات نہیں اگر گلتی ہوگی تو ہم دیکھ لیں گے ایسا وشواس تھا راز کپور صاحب کا شنکر جائکشن اب آتے ہیں قصے پر نہ وشواس ہوتے ہوئے بھی کیوں شنکر جائکشن پر اس گانے میں راز کپور صاحب نے وشواس نہیں کیا کیا تا قصہ دوستو میٹ فپٹیز کے بعد کی یہ باتیں پچاس کے دشک کے آخر کی یہ باتیں راز کپور صاحب ایک فلم پر کام کر رہے تھے اور اس فلم کے لئے کئی گانے راز کپور صاحب کے لئے شنکر جائکشن نے بنائے تھے اور یہ گانے راز کپور صاحب پر پکچرائز ہونے تھے اور اچھے خاصے یہ گانے بنیتے اس فلم کا ایک گانا تھا یہ گانا لکھاتا حسرت جہپوری صاحب نے یہ گانا راج کپور صاحب پر پکچرائز ہونا تھا اور یہ گانا تھا کسی نرگی سی نظر کو دل دیں گے ہم اب اس گانے میں ایسا کیا تھا راج کپور صاحب نے اس گانے کو اپنے اوپر فلمانکن کرنے سے ہی منع کر دیا تھا شنکر جائکشن نے اس گانے کو حسرت جہپوری سے لکھا کر کے مکیجی سے گوا دیا تھا مگر جب پکچرائزیسن کی باری آئی راج کپور نے جب یہ گانا سنا راج کپور نے ترد اس گانے کو اپنے اوپر پکچرائزیسن کرنے سے منع کر دیا اب یہ سب ہوا کیسے راج کپور کا کہنا تھا ان دنوں نرگیس سے راج کپور صاحب کا تازہ تازہ بریک اپ ہوا تھا راج کپور صاحب کا کہنا تھا نرگیس کی شادی ہو چکی ہے نرگیس کی شادی سنیل درس صاحب سے اس وقت ہو چکی تھی تو راج کپور صاحب نے اس کے ایک شبد پر اپتی درس کی وہ تھی نرگیسی نرگیس کا مطلب ہوتا ہے فول تو رازکپور صاحب نے کہا اگر یہ گانا ان پر پکچرائز ہوتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا اس گانے سے ایسا لگے گا وہ نرگیس جی کی طرف کچھ اشارہ کر رہے ہیں رازکپور صاحب کو شنکر جے کشن نے حسرت جے پوری صاحب نے سمجھایا یہ گانا کسی دربھاونا سے نہیں بنایا گیا ہے یہ گانا نیچرولی بن چکا ہے تو اس لیے پکچرائز ہسن اگر آپ پر ہو جائے تو کوئی گلتی نہیں ہوگی کیونکہ یہ گانا کسی دربھاونا سے نہیں بنایا ہے فلم کی سیچویشن کو دیکھ کر کے گانا لکھا گیا ہے اس لیے اس گانے کو اپنے اوپر پکچرائز ہسن ہونے دیجئے مگر رازکپور کا کہنا تھا بھلا ہی اس گانے کو جان بوس کر نہیں لکھا گیا ہے جان بوس کر نہیں ریکارڈ کیا گیا ہے پھر بھی اس گانے کو اپنے اوپر وہ پکچرائز نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اگر ایسا وہ کرتے ہیں نرگیز زی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اگر یہ گانا ان پر پکچرائز ہوا تو ایسا لگے گا جیسے کوئی فہڑتا وہ کر رہے ہیں فہڑتا والی بات یہ ہو جائے گی اور صاف لگے گا اگر یہ گانا ان پر پکچرائز ہو جاتا ہے کہ نرگیز زی کی طرف وہ کوئی اشارہ کرتے ہیں جو کی صاف فہڑتا ہوگی اس قارن سے راز کپور صاحب پر یہ گانا پکچرائز نہیں ہوا یہ گانا پھر پکچرائز کیا گیا تھا اس فلم کے کومیڈین ماروتی پر بخوبی یہ گانا پکچرائز ہوا ماروتی پر اور اچھا خاصا رسپونس اس گانے کو ملا جی ہاں یہ گانا تھا فلم میں نشے میں ہوں ان کے ساتھ ان کی کوئی شٹارتی مالا سینہ جی میں نشے میں ہوں شنکر جائکیسن نے ایک سے ایک نیاب گانے میں نشے میں ہوں مجھ کو یا رو ماب کرنا مگر دوستو یہاں پر ایک اور بات آتی ہے ایسا بھی نہیں تھا کہ نرگیز جی سے بریک اپ کے بعد راز کپور صاحب نے ان کو اپنی کسی فلم میں یاد ہی نہیں کیا دیکھئے میرا نام جوکر کا اگر آپ ٹائٹل سانگ دیکھو گے کہتا ہے جوکر سارا زمانہ اس کا جو آخری انترہ ہے اس گانے میں راز کپور صاحب نے جو کلپس دکھائی ہیں وہ شری چار سو بس کی کلپس دکھائی ہیں مگر آخری انترہ جو آتا ہے دھکے پہ دھکا ریلے پہ ریلا تو اس گانے میں بخوبی شری چار سو بس کی وہ کلپ انہوں نے استعمال کیے نرگیز جی کی ایک لائن اس میں آتی ہے غم جب ستائے سی ٹی بجانا نامسکھرے سے تم دل لگانا ایسی کچھ یہ لائن تھی تو اس لائن میں انہوں نے نرگیز جی کو اس طریقے سے دکھایا جیسے راز کپور اپنا کوئی درد بیان کر رہے ہو آخری سٹینجا کہتا ہے جو کر کے گانے کا پورا کا پورا ایسا لگتا ہے نرگیز جی کے لئے پورا کا پورا آخری انترہ نرگیز جی کے بریک اپ کے بعد بھی راز کپور صاحب نے ان کو اپنی فلموں میں کافی آب کیا باو بی کا وہ سین باو بی رشی کپور صاحب کو ڈیمپل کو لے کر کے راز کپور نے بنائی تھی تو ڈیمپل والا جو بیسن والا وہ جو سین تھا جب رشی کپور ان کے گھر پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں راز کپور جب نرگیز جی سے ملنے گئے تھے تو نرگیز جی نے جب دروازہ کھولا تو نرگیز جی کے ہاتھوں پر بیسن لگا ہاتا نرگیز جی اتنی ہڑ بڑا گئی تھی وہ بیسن ان کے بالوں تک جا پہنچا تھا اور اسی سین کو راز کپور صاحب نے ریپیٹ کیا تھا باو بی فلم میں جو کی اوریزنل ہوا تھا راز کپور صاحب اور نرگیز جی کے بیچ میں تو دوستو یہ تھا ایک گانے کا قصہ نرگیز جی کے قارن راز کپور صاحب نے ایک نایاب گانا اپنے اوپر پکچرائز نہیں ہونے دیا اور دس سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا تھا شنکر جائے کشن اور حسرت جائے پریوی مکیز جی ان کے ٹیم کے جو ہیرہ تھے جیمز تھے ان کی بات کو راز کپور صاحب نے نکارا اور یہ گانا اپنے اوپر فلمانکن نہیں ہونے دیا تو دوستو ایسے بھی قصے میں ایسے قصے میں آپ کے لئے لے کر کے آتا رہا مہیسکولی کو دیجئے گا اجازت گوڑ بائی گوڑ لک اینڈ ٹیک کیئے